نمبر ایک حیدر آباد کو دس سال تک جو گورنر کے تحت دے دینا ہے اس کو مشترکہ دار الحکومت بنانا ہے یہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ دس سال تک مطلب تلنگانہ تو آزاد ہو جائے گا بل کے پاس ہونے کے بعد لیکن حیدر آباد آزاد نہیں ہوگا تلنگانہ آزاد ہو جائے گا لیکن حیدر آباد ابھی آزاد نہیں ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ کا دھڑکتا ہوا دل اور اس کا سر حیدر آباد وہ بھی بل کے ساتھ میں خانون جب بنے گا تو وہ بھی آزاد رہے اور ہم آزاد فضاء کے اندر ہم سانس لے سکیں یہ کئی امینڈمنٹس ہمارے ہیں ان امینڈمنٹس کے ساتھ میں ہم ساتھ تاریخ کو کانسٹیوشن کلپ دیل ہی میں اس پر بات کرنے والے ہیں اور اس کے اندر بات چیت ہوگی اور دباؤ بھی جو ہے پریشر بھی جو ہے ڈیولپ کیا جائے گا تو اس طرح ہم آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں پورا ابھی تین دن پہلے جو جے ایسی کا اجلاس ہوا تھا تلنگانہ جائنٹ ایکشن کمیٹی کا اس کے اندر پورا کن کن سے ملاقات کرنا ہے کب کرنا ہے کونسا گروپ کرنا ہے وہ تمام ورکاوٹ ہم نے جو ہے کیا ہے اس کے اندر تو اس کے اندر آٹھ لوگ مل کے کس کے پاس جائیں گے چودہ لوگ مل کے کس کے پاس جائیں گے چار لوگ مل کے کس کے پاس جائیں گے کون کس سے جو ہے بات کرے گا وہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے تائے کی ہیں تو اس طرح ہم آگے بڑھیں گے میں تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خدا حافظ